ایسے میں آج کا سیدھا سوال دو سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نئی سنصد میں ہوگا منگل یا سیاسی دنگل اور چوبیس کی لڑائی وشیش ستر پر آئی چرچہ میں میرے ساتھ بی جے پی کی طرف سے مہیش ورما کانگریس کے راشتری پروکتہ آلوک شرما سماجوادی پارٹی کے راشتری پروکتہ ادیویر سنگھ ان سی پی اجت پوار گھٹ کے راشتری پروکتہ بریج موہن شری واسطب اور جانے مانے راجنے تک وشلیشک ابہ دوبے اس چرچہ میں جڑ چکے ہیں تو مہیش ورما وہ گوپنی ہے جو جانکاری تھی چلیے تھوڑی ساروزینک ہوئی سنصدیے سفر پر بھی چرچہ ہوگی پچھتر سال میں کیا کچھ خویا پایا اس کا لیکھا جو کھا اس پر چرچہ تو ہوگی اور چار بل انہیں پاس کرنے کی کوشش کرے گی سرکار بس یہیں تک ہے بات یا کہانی میں ٹویسٹ بھی آ سکتا ہے بائیس اور تئیس تک کا انتظار کریں یوں ہی تو نہیں بلایا ہے کی چار بل پاس کرانے تھے میں تو خطپرب ہوں سندیب جی کی بیسے ستر جو ہے ہماری ہیرک جانتی ہے اجادی کے پچھتر سال ہم منا رہے ہیں سن لے جے 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 سر بولنے دیجے گا تو کہیں نہیں کہیں آپ کے درسکوں کو لاب ہوگا اور ہمارے جو پینلیسٹ ہیں وہ کہیں ہمیں کاؤنٹر کر پائیں گے میں لوجیکل بات آپ کے سامنے رہوں گا سوال یہ ہے کہ اس طرح کے راجنیتک بے بیچار کا مطلب کیا بنتا ہے کون سا سنسدیہ پرنالی اور پرمپرا کا حنن ہوا ہے کون سی ایسے سنبیدھانک پراؤدھانوں کا اولنگن ہوا ہے کون سی ایسی چیز ہے کیا اس دیش میں سونیا جی یہ بتا سکتی ہیں کہ وہ کہیں نہ کہ انڈین پارلیمنٹ جو بنایا گیا تھا جو انگریجوں نے بنایا تھا آج بھارتی ہے جب سنسد بن رہا ہے تو اس کے اوپر اتراج ہے وہ اس بات کا بیروت کر رہی ہیں کیا کہ 75 سال کی ہرک جہنتی کے اوشرت پہ اگر بھارتی سنسد کا اگر بشیس ستر بلائے جا رہا ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بپکش سے نہیں پوچھا جا رہا ہے میں پوچھتا ہوں کہ رجت جہنتی منائی گئی اور اس کے لئے بشیس ستر بلائے گیا تب بپکش سے پوچھا گیا سرانے جائنتی منائی گئی بپکش سے پوچھا گیا نہیں پوچھا گیا آپ کہہ رہے نہیں پوچھا گیا بینہ سر سامتی کے انیس ستانوے میں بشیس ستر نہیں پوچھا گیا نہیں غلط جانکاری مت دیجئے بھارت بھارت چھوڑو آندولن کے نام پر انیس ستو بانوے میں کیا کیا گیا بپکش کو لیٹر لکھا گیا بھارت چھوڑو آندولن سن لیجے 2008 میں مہن سنگھ سرکار جل چھتھی لکھئی لکھی گئی بشیس ستر ہم بلا رہے ہیں جی سرکار دکھا دیجے نا آپ اگر یہ بات کہیں اس بات کا سمرتن کرتے تو دکھائیے میں آپ کو چنوٹی دیتا ہوں سندیب بھائی کہ آپ دکھائیے کہ کہاں ہے بپکش کو لکھا ہوا لیٹر اور کون سا سمبیدھانک پراؤدھان ہے جس کے تحت جو ہے پالی ایمنٹ کے بشیس ستر بلانے سے پہلے سرکار کو بپکش کو لیٹر لگنا ہوگا سرکار کو بتانا ہوگا ایک ٹویٹ کے ذریعے جانکاری دی جاتی ہے یہ کب ہوا ٹویٹ کے ذریعے جانکاری دیں گے سنصدیے کار منتری اور اس کے تیسرے دن عدی سوچنا باقاعدہ جاری ہوگی راشپتی کی دفتر سے یہ کب ہوا پہلے کب ہوا بینا کابینٹ بیٹھا کے وشیس ستر کو آہود کرنا یہ کب ہوا پہلے کس کو جانکاری دی جاری ہے یہ جانکاری ہمیں نہیں ملنی چاہیے یہ جانکاری جو ہے پریس اور میڈیا نہیں نہیں پریس اور میڈیا کو دی جاتی تھی پہلے بھی ایسے کیا جاتا تھا یہ پرمپرا رہی ہے پاچ اتہارن آپ کے سامنے رکھ کے میں بات کر رہا ہوں اور اس سے انجان ہے سونیا جی اس سے کانگریس انجان ہے یہ کیا دیش کو دینا چاہ رہے ہیں اور کس طرح سے یہ کون سے لوگ تنطر کی یہ بات کر رہے ہیں جس میں کہ یہ اپنے آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دیش میں ہمیں سے یہ پرمپرا رہی ہے کہ بپکچ سے پوچھ کے ابھی سے ستر بلائے گیا ہے دکھاؤ نا آج کل آپ بڑے آکرامک مور میں رہتے ہیں مہیش بھائی کانگریس آسپسٹ کرے آج کل آج کل بڑے آکرامک مور میں رہتے ہیں نہیں نہیں اچھی بات ہے آکرامک ہونا چاہیے پر ایک منٹ سوال ملانت دینے والے ملانت دینے والے پرجاہ سنتر کو لانت اور ملانت دینے والے لوگ آج کی ڈیک میں بتائیں گے کی نہیں بتائیں گے میرے سوال کا تو جواب دیں گے کیا انیس سو سنتان پہ وہ تو میں پوچھ لوں گا کانگریس والے سے ایک ہی چیز کو چار بار تھوڑا بولیں گے میرے میرے سوال میرے سوال کا جواب دیں گے یہ تو میں پوچھ لوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں تو پچھتر سال کی سنسدیہ یاترہ اور یہ چار بل انہیں پارت کرانے کے لیے ہی وشیست ہوا ہے کیا یا there is a sting in the tail کہانی میں ٹویسٹ آئے گا سر یہی تو مل سوال سیکھو تو بے ویچار میں راجنیتک بے ویچار اور کیا ہے ابھی تو ابھی تو بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہو نہیں ہے آپ یہ سارے جتنے سونیا جاندی جی نے لکھی اپنے پتر میں اس سارے پارلیمنٹ کے فلور پر چرچہ ہو چکے ہیں یہ کیا مطلب ہے اچھا مطلب مہنگائی بے روزگاری کسانی منیپور ہنسا چین ہماری دھرتی پر قبضہ جمع رہا ہے کیا اور بڑھا رہا ہے کیا اس قبضے کو ان سوالوں کی پر کوئی چرچہ کی ضرورت نہیں ساندی بھائی آپ نا 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 ان سوالوں پر کوئی چرچہ ہوئی نہیں پارلیمنٹ اس پر چلا ہی نہیں پارلیمنٹ اس پر کوئی دو سبت بولا نہیں گیا کیا کمال کی بات ہے ہم کس دیش میں رہتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک آم آدمی سے پوچھئے کہ مڑی پور پر چرچہ ہوئی یا نہیں لوگ بتا دیں گے کہ مڑی پور پر کیا ہنگامہ کاٹا گیا کس طرح کی باتیں ہوئی چائنہ پر کیا بات ہوئی چائنہ پر اسپسٹ روپ سے رکھا منتری جی نے اسپسٹا کے ساتھ جو فلور پر بات کہی اس سے بھی ڈینائی کر جائیں گے ارے اس طرح سے جھوٹ اس طرح سے فریب یہ بھی یہ راجیتی فریب نہیں کہیں گے کہیں گے سے مہش بھائی یہ بھی لوگ تندر پر لانت اور ملانت بھیجنے گا یہ کونسا طریقہ ہے سنیے تو سنیے تو اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں بجٹ بینا چرچہ کے پاس ہو گیا کی نہیں 22 ویدھے پارت ہوئے ان میں سے 20 پر ایک گھنٹے بھی چرچہ نہیں ہوئی 9 پر تو 20 منٹ سے کم چرچہ ہوئی 2 بینا چرچہ کے پارت ہو ہو گئے 2 2 منٹ میں ہو گئے کس کی ذمہ داری ہوتی کس کی ذمہ داری اس کے لئے سرکار جمہ دار ہے کون ہے ذمہ دار بیپکش نے مانگا راہل جی کی کتنی اپستی نہیں میں یہ جو جمہ دار بیپکش ہے اس سے پوچھئے نا اس کا کام ہے اچھا بیپکش کا کام ہوتا ہے چرچہ کروانا سنسد کو چلانا بیپکش کیوں نہیں مجھے تو وہ شد یاد آتے ہیں تب نیتا پرتی پکش تھے دونوں سورگیے ہیں مہیش راجی سبا میں نیتا پرتی پکش ارن جی تھی اور لوگ سبا میں نیتا پرتی پکش ششما سوراز تھی انہوں نے کہا سنسد میں گتیرود کرنا تو سنسد کو اور مضبوط کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اچھا وہ صحیح کہہ رہے تھے یہ اب کانگریس کر رہی ہے سنسد چلانا کس کی ذمہ داری ہے سرکار کی یا بیپکش کی نہیں آپ اگر اگر نجمہ حفظ اللہ جو ہے اپس سوا پتی تھی ان کا ہم نے ایک بار یہ بھی سنا کہ انہوں نے کہا جو بھی پرستاؤ آتے ہیں سرکار کے اگر اس پرستاؤ کو بیسک چھوٹا سے چھوٹا ہو مددہ یا بڑا سے بڑا ہو مددہ بیپکش کو اچھی طرح سے سمجھ کرانی چاہیئے پارت کرا لیتے چار بیپکش سانسد بیپکش جو بیپکش سانسد ان کا کام کیا ہے وہ کس بات کی بھتتا لیتے وہ کس بات کے لیے یہ لیتے ہیں کہ جب کانون بنے تو اس کے اپنے رائے اور بیچار رکھیں value addition کریں یہاں تو راحل گاندھی جیسے لوگ جو سب سے کم اپستیتی کے ساتھ پارلیمنٹ میں اپنی بھاگیداری دیتے ہیں وہاں سے آپ یہ راج نیتی کریں گے کس مدے کے اوپر چرجہ کریں گے ڈھائی کلو ہاتھ ہیں ڈھائی بار بھی چاہید سنسد نہیں آئے چلیے سر میں کر رہا ہوں کہ سنی دیول کی بات سمجھ میں آتی سمجھ نہیں آتی ہے سنی دیول کی طلا نہیں ہو سنسد نہیں رہول گاندی کہیے نا تو آپ کہیے نا آپ کہیے نا کانگریس کے بھی آپ مجھے کیا لینا دینا کانگریس میں سب کی پول پٹی کھولنے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پر ایک منٹ آلوک شرما کیونکہ آپ یہ نہیں بتا رہے مجھے ابھی بھی آخری اجنڈا کیا یہ صرف چار بل پارت کرانے کے لیے ہی کیا سنسد کا وشیش ستر بلایا گیا ہے پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی وچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے ABP News آپ کو رکھے آگے ABP News آپ کو رکھے آگے